ایک عورت تندور پھر روٹیاں پکا رہی تھی اس کا بچہ بار بار آگ کے پاس آتا تھا وہ بچے کو آگ سے دور بٹھا دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ ایسا کیوں کرتی ہے صحابے تاکہ بچہ آگ سے بچ جائے آپ سرے راکھ والے ہیں وہ سلم نے فرمایا ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ محبت کرنے والا رب بلکل اسی طرح اپنے مخلوق کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے مخلوق بچے کی طرح بار بار آگ کے قریب بھاگی جا رہی ہے حدیث پاک میں ہے جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراقی یعنی پھوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم اقلی سے فاسد رہتی ہے شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ آدھر ڈالنی چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے مگر محبت کے بعد دوستی نہیں کیونکہ دواموت سے پہلے اثر کرتی ہے موت کے بعد نہیں کبھی زندگی میں کسی کے لئے مت رونا کیونکہ وہ تمہارے آنسوں کے قابل نہیں ہوگا اور جس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا دکھ انسان کو یا توریت کی دیوار کی طرح ڈھال دیتا ہے یا چٹان کی طرح خرد اور سخت بنا دیتا ہے سپھڤا painful سپھڤا لیتا ہے چوڤا لیتا ہے یا توری ہیں نتجھ صavi سپڤا لیتا ہے